دیکھنے جہاں پر دھنگاو دھان خریدی کینج کے انترگتہ آنے والے تولی جی بھنگاو خپی جی کے سیکھوں کسانوں نے ایسی ام کاریالیں پہنچ کر آبیدن دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سال رکوہ کم کر دیا گیا ہے تو وہیں کئی ایسے کسان ہیں جن کا خسرہ ہی گائم ہو گیا ہے اگر رکوہ نہیں بڑھے گا تو کسانوں کو کافی نقصان ہوگا وجہ یہ ہے کہ کسان کرد لے کر کھیرتی کرتا ہے دھان خریدی کینج میں رکوہ کم ہونے کی وجہ سے خریدی نہیں کی جا رہی ہے اور ایسے میں کسان اپنے دھان کو تہاں بیچے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے چوتھے کسانوں نے ایسی ایم سے ملاقات کی ہے ساتھ ہی کسانوں نے یہ شیطابنی بھی دی ہے کہ یدی جلد ہی ان کی سمسیوں کا سمہ دھان نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں اگر آندولن کیا جائے گا دھان دھان میں کیا سمسیوں ہونے چاہیے گا ہاں سمسیوں ہو رہے ہیں پورا کرٹ چکا ہے کسی کا دو کرر ہے دو اکار کھر ایسے کر چکا ہے کسی کا آئے ہی نہیں ہے اس کے آئے ہی چاہیز چالیز بس اس کے کسی کا آدھا کسی کا ایک تکلت پلی نکھا کسی کا دو اکار ہے تو پورا کھتم کر دیا ہے کہ ہے ہی دو کرر ہے کسی کا وہ دیتا نہیں دھان بیس سکتے ہیں چھپلے کے سامر کا اکٹا ہوا ہے لگ بھج سہر جائدہ پاستان ہے چھٹوگر میں دھان خریدی کا چوتھا دن ہے